بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم افغانستان پاکستان انڈریڈ ترس کی ٹرین سروس جو تجارت سے آگے بڑھ کر سیاحت کی دنیا میں انقلاب برپا کرتی ہے یورپ روس اسباکستان افغانستان پاکستان ہندوستان اور جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کو ایک دوسرے سے ملانے والی ریلوے لائن کا منصوبہ علاقائی تجارت کو وسط دیتے ہوئے بینرل اقوامی تعاون کی دنیا میں ایک انقلاب ثابت ہوگا لیکن اتنے بڑے منصوبے کی بنیاد ہے پاکستان افغانستان ریلوے منصوبہ جو دو ملکوں کے درمیان چلنے والی جدید ارز کی ٹرین سروس جو تجارت سے آگے بڑھ کر سیاحت کی دنیا میں انقلاب برپا کرتی ہے ناظرین پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے 1965 میں ہونے والے تجارتی معاہدے کے تحت چلائی جانے والی کارگو ٹرین نو سال بعد سن دو ہزار بیس پروری میں دوبارہ بحال ہو گئی تھی پہلی کارگو ریل ازا خیل ڈرائی پورٹ پہنچ گئی کراچی بندرگاہ سے براستہ چمن اور ازا خیل افغانستان تک مال پہنچانے کے اس منصوبے کو ریلوے کی بہت بڑی اتصادی کامیابی قرار دیا گیا ہے اور آج یہ ٹرین اتصادی کامیابی سے مزید بھڑ چکی ہے جس سے ریلوے حکام کے مطابق نہ صرف اس محکمے کی اتصادی پیداوار میں بہتری آئی اور ساتھ ساتھ سامان کی باحفاظت منتقلی بھی ممکن ٹرانزٹ ٹرین کی دوبارہ بحالی ایسے حالات میں ممکن ہوئی ہے جہاں ایک طرف پاکستان افغانستان کے درمیان سرحتوں پر بار لگا کر سمگلنگ اور دوسرے جرائن کی روکتان کی کوشش ہو رہی ہے تو دوسری جانب ٹرانسپورٹ نظام کو بہتر بنا کر اس سے آمدن پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں ٹرانزٹ ٹرین جس کو عرف عام میں گئی تھا گوڈز ان ٹرانزٹ ٹو افغانستان کہا جاتا اس کو دوبارہ چلانے کا فتح ہوا تھا لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے بھی بہترین منصوبے کے بارے میں بتائیں گے سن لو ناظرین اس ویڈیو میں اس ٹرین کے ہوایت کو سننے کے بعد آپ کا اریکشن اس ایموجی جیسا ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا کیونکہ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جو ہمیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز بنانے میں مدد کرتے ہیں یہ ٹرین تجارت اور سیاحت دونوں کے لیے حیرت انگیز کام ہے بھی ناظرین جو پشاور اور کابل کو آپس میں ملا کر ایشیا کو بدل کر رہ دے گا ناظرین اگر ماضی میں جائیں تو سن ایٹین نائنٹی تھری میں ڈیورن لائن کے بنتے وقت افغانستان کی تمام تر بیرونی تجارت کلکتہ ممبئی اور کراچی کے بندرگاہوں کے ذریعے ہوا کریں یہاں ٹرانزٹ سہولت حکومت برطانیہ کو افغانستان نے فارورڈ پالیسی کے تحت فراہم کی تھی تاکہ مملکت افغانستان اقتصادی لحاظ سے روس کی محتاج نہ ہو اس کے بعد سن نائنٹین فارٹی سیون میں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد افغانستان بدستور بزریہ پاکستان اپنی تجارتی تعلقات قائم کیے ہوئے تھا تاہم کئی بعد دونوں مالک کے درمیان روس اور امریکی جنگوں کی وجہ سے خراب سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے ٹرانزٹ پر گہرہ اثر پڑا پھر بھی کسی نہ کسی طور یہ ٹرانزٹ ٹریڈ جاری رہی سن انیو سو پینسٹ میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں ٹرانزٹ ٹریڈ کے قوائد و ضوابط لکھے گئے جسے نہ صرف غیر ملکی بلکہ پاکستان اور افغانستان کے تجارت پیشہ لوگوں نے خوب عائدہ اٹھایا اور پشاور سے لے کر کراچی اور کوئٹہ سے لے کر کندھار کابل اور جلال آباد تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے اور یہی ٹرین دوبارہ سن دو ہزار بیس میں بہار ہوئی ہے جو سن دو ہزار یارہ میں بن گئی تھی پہلے سے چلنے والی ٹرین فلحال کراچی سے چمن اور ازا خیل تک ہی محدود رہی لیکن مستقبل میں اس ٹریک کو ازا خیل سے جلال آباد اور چمن سے سپین ببل دک تک پھیلانے کا منصوبہ بھی زیرے گوھر اور سب سے اہم بات پشاور کابل ریلوے منصوبہ ہے کئی سال پہلے پاکستان نے ایک تاریخی ریلوے منصوبہ کی تعمیر کے لیے لاہ عمل پر دستخت کیے جس کے تحت مزار شریف کابل پشاور کے درمیان ریلوے لائن بچھائی جائے گی یہ منصوبہ نیا نہیں ہے کئی سالوں سے زیرے گوھر ہی رہا لیکن اس میں نیا موڑ تب آیا جب اپنستان میں امن قائم ہونے اور طالبان کی حکومت آنے کے بعد اسبیکستان اور وسط ایشیا کے دیگر ممالک کے لیے راستے کھل گئے اور اس منصوبے میں اسبیکستان بھی شامل ہو گیا اب یہ دو ملکی نہیں تین ملکی ریلوے منصوبہ بن گیا ہے فروری دو ہزار بیس میں اس منصوبے پر دستخت ہوئے منصوبے سے پاکستان کی سمندری بندرگاہیں وسطی ایشیا اور یوریشن ریلوے نظام کے لیے کھل جائیں جس سے ایک کارگو کی بہاؤ میں نمائع اضافہ ہوگا اور یہ یورپ اور ایشیا کو ملانے والے ایک پل کی طرح خطے کے تاریخی کردار کو بھی اجاگر کرے گا یہ پروجیکت پاکستان افغانستان اسبیکستان ریلوے منصوبہ بہت بہترین ہے پاکستان افغانستان اور اسبیکستان ریلوے کے درمیان اس منصوبے کے لیے 573 کلومیٹر تک ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا اور اس ریلوے منصوبہ پر تقریباً چار ارب اسی کروڑ ڈالرز کی لاغت یہ منصوبہ پاکستان کو براہ راست وسطی ایشیا کی راستوں سے جوڑ دے گا جس کے بعد تیز ترین تجارت ہوگی تاجکستان اور ترکمانستان سمیت دیگر وسطی ایشیای ممالک بھی مجوزہ ریلوے منصوبے میں شامل ہو سکیں گے اس منصوبے سے خطے میں پاکستان کا اثر اور رسوق بڑھے گا افغانستان اس کا مرکزی کردار ہے لہذا پاکستان اور اسبیکستان مل کر لاہے عمل تردیب دے رہے ہیں اس منصوبے کے بعد افغانستان اور وسطی ایشیای ریاستوں میں پاکستان ہر قسم کی ازارہ داری کو کاؤنٹر کر پائے گا یہ سفارتی سیاسی اور اتصادی اعتبار سے ایک انقلابی پروژیکٹ ہے جس سے پاکستان کی ترقی کی رفتار تیز تر ہو جائے گی افغانستان اور اسبیکستان کے درمیان 144 کلومیٹر کی سر ہے خود اسبیکستان کی اہم وسطی ایشیای ریاستوں قریقستان تاجکستان اور ترکمانستان سے بارڈر لگتے ہیں اسبیکستان سے باقی وسطی ایشیای ریاستوں کے ساتھ ساتھ کذاکستان تک بھی تیز ترین رسائی ہوگی جو ان قریبی وسطی ایشیای راستوں میں سب سے بڑی ریاست اور اس سے روس تک رسائی ہوگی کازکستان میں اس قدر قدرتی وسائل ہے کہ ہر ملک اس سے تجارت کا خواہاں ہے آئل کے حساب سے دیکھا جائے تو کازکستان دنیا کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر بن سکتا ہے اس کی جوگرافیہی حقیقت بھی مسلمہ ہے یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل حساب کے بعد اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد ہم واضح کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان خطے میں معاشی اجارہ داری قائم کر چکا ہے معاشی برتری کے بعد پاکستان خارجہ سطح پر بھی مضبوط ہوگا ویسے بھی دنیا کے تمام ترقی آفتہ ممالک میں تجارت، معیشت اور نقل و حرکت کا سستہ اور تیز رفتار ذریعہ ریلوے کا نظام ہوتا ہے اگر باقی ملکوں کو چھوڑ کر صرف پاکستان اور افغانستان کی بات کریں تو افغانستان میں ریل کی آمد نہ صرف اس کے بڑے شہروں کو فروغ دے گی بلکہ اس سے ہمساہ ممالک تاجکستان، ترکمانستان، ازبیکستان اور ایران کی منڈی تک رسائی کے لیے ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگی دوسری جانے پاکستان کے لیے بھی یہی ذریعہ آمد و رفت نہایت مفید ثابت ہوگا کیونکہ اس سے تجارت کو فروغ ملے گا اور دوام ملے گا جس سے سینٹرل ایشیا کے ممالکہ خام سامان جیسے کہ کپاس، مادنیات، ٹیکسائل، کوئلہ، خوشک میواجات، تازہ پھل، چمڑا، جواہراتے کالین اور مویشی پاکستان بہ آسانی پہنچ سکیں گے اس کے علاوہ پاکستان کی تجارتی منڈی سے بھی تازہ پھل، سبزیاں، پولٹری، سمنٹ، سریعہ، ٹیکسٹائل، کروکری، جوتے، گھریلو استعمال کی اشیاں، الیکٹرونکس اور پرزاجات وغیرہ ہر موسم میں محفوظ طریقے سے پہنچ سکیں گے اس ٹرین کے ذریعے دونوں مالک کی سڑکوں پر رش کم ہوگا ٹورزم کو فروغ ملے گا گوادر تک راستے کھل جائیں گے اور تجارت ہر لحاظ سے ممکن ناظرین آپ اس پاکستان، افغانستان، ریلوے منصوبے جو اب پاکستان، افغانستان، اسبیکستان منصوبہ ہے کے بارے میں جو بھی رائے رکھیں ہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور آگا ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے